مرچ اس نے بہت سی بیماریاں ہر انسان کو لگانا شروع کر دی ہیں یہ کیسے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو کہیں پر بھی اسکپ نہ کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیسے ایک مرچ آپ کو بیمار کرتی ہے اور کون سی مرچ ہمیں کھانی چاہیے یہ بھی جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ اور آپ کی فیملی کا ہر فرد ہمیشہ صحت مند رہے دوستو بات کریں آج کل کے کھانے پینے کی چیزوں کی تو ان میں لال مرچ کا استعمال ضرور ہوتا ہے لال مرچ کے بنا تو کوئی کھانا پکتا بھی نہیں ہے اور اس لال مرچ کے زیادہ استعمال سے ہمارا پیٹ خراب رہتا ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایسیڈ یعنی ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ ہمارا لال مرچ کا استعمال ہے اور آج کل سبھی لوگوں میں پیٹ کی پرابلم ضرور رہتی ہے زیادہ تر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں پیٹ میں گیس کی پرابلم ہے اور پیٹ میں گیس بننے کی وجہ سے ہمیں ہارمونل انبیلنس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں جیسے کہ ڈائپ ٹیز، تھائرائیڈ، موٹاپا اور بھی کئی بیماریاں جو صرف ہارمونل انبیلنس کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اور لال مرچ کھانے سے ہی ہمارے جسم میں ہارمونل انبیلنس ہو جاتا ہے اسی لئے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تیکھا کھانا پسند ہے تو پیلیز آپ لال مرچ بلکل نہ کھائیں تو اب آپ کہیں گے کہ لال مرچ نہ کھائیں تو کون سی مرچ کھائیں دوستو وہ مرچ کھاؤ جو صدیوں سے ہمارے ملک میں استعمال ہو رہی ہے وہ مرچ جسے ایک دوائی سمجھا جاتا ہے نہ کہ مرچ میں بات کر رہا ہوں کالی مرچ کی کیونکہ کالی مرچ ایک ایسی مرچ ہے جسے اگر ایک دوائی کے طور پر استعمال کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا اور دوستو یہ کالی مرچ ایک ایسی مرچ ہے جسے کھانے کو سپائسی بنانے کیلئے تو آپ استعمال کریں سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری باڈی کو فائدہ بھی کرتی ہے کالی مرچ کا اگر صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تو ایسی کئی بیماریاں ہیں جو جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو لال مرچ کو چھوڑ کر کالی مرچ کیوں کھانے چاہیے کیونکہ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کالی مرچ کو کس طرح سے کھائیں اور کون کون سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کالی مرچ کے استعمال سے کیا کیا بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں سب سے پہلے ہے دوستو کبز کی پرابلم یعنی کونسٹیپیشن آج کل بہت سے لوگ کبز کی پرابلم سے پریشان ہیں اور کبز ایک ایسی بیماری ہے جو ساری بیماریوں کی مین وجہ ہے اور اسی کبز کی وجہ سے ہمیں بہت سے بیماریاں ہوتی ہیں یعنی کہ جس انسان کو کبز ہے اسے سو سے بھی زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں اسی لئے آپ ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی کبز کی پرابلم نہ ہو اور اگر آپ کو کبز کی پرابلم ہے تو اس کا جلدی سے نیچرل طریقے سے علاج کر لیں نہیں تو آپ بہت سے بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اسی لئے دوستو اگر آپ کبز سے پریشان ہیں تو کبز کا علاج آپ کو کالی مرچ سے ملنے والا ہے صبح خالی پیٹ آپ کو تین سے چار کالی مرچ خالی پیٹ کھانی ہے اور اس کے اوپر سے ایک گلاس گرم پانی کا پینہ ہے دوستو کبز کی پرابلم کو ختم کرنے کا یہ سب سے بہتری نسکہ ہے اس طرح سے آپ اپنی کبز کو ختم کر سکتے ہیں اور کبز ختم ہونے سے آپ کی بہت سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ دوستو اگر آپ کو کبز ہے تو اس سے آپ کا خون گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو کبز کی پرابلم رہتی ہے تو اس سے آپ کا کھایا پیا کھانا پیٹ میں سڑتا رہتا ہے اور یہ سڑا ہوا کھانا آپ کے خون کو گندہ کرے گا خون گندہ ہونے سے خون گاڑا ہو جاتا ہے جس سے ہائی بلیٹ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے خون گاڑا ہونے سے آرٹریز میں بلا کیج بھی ہو سکتی ہے خون گاڑا ہونے سے آپ کے چہرے پر پمپلز بھی نکل سکتے ہیں اس سے آپ کو پیرالائسز بھی ہو سکتا ہے اسی لئے دوستو اگر آپ قبض کا علاج کالی مرچ سے کرتے ہیں تو آپ ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو چکی ہے اگر آپ کو چشمہ لگ چکا ہے تو کالی مرچ آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھا سکتی ہے آپ آج کی میڈیکل سائنس میں دوائیاں کھا کر اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھا ہی نہیں سکتے لیکن نیچرل طریقے سے آپ کالی مرچ کے ذریعے اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے لئے کالی مرچ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے پہلے یہ جان لیجئے کیونکہ اگر آپ کالی مرچ کو صبح خالی پیٹ اکیلا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی نہیں بڑھے گی آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لئے آپ کو کالی مرچ اور دیسی ٹماتر دونوں کو کھانا ہے تین چار دیسی ٹماتر کے اوپر کالی مرچ کا پوڈر لگا کر صبح خالی پیڑی سے کھانا شروع کریں ایک سے دو مہینے میں آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کا چشمہ اتر جائے گا اور آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی اس کے علاوہ دوستو آپ کے گھر میں کوئی انسان ڈائپٹیز سے پریشان ہے تو اس کے لئے کالی مرچ بہت ہی اچھی ہے دوستو ڈائپٹیز کی بیماری کے بارے میں بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں باتے دراصل ہم لوگ کسی بیماری کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اگر ہمیں سردی زکام بھی ہوتا ہے تو ہم سیدھا ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں یہ جانے بنا کہ ہمیں بیماری ہوئی کیوں بیماری کی وجہ کیا ہے کیا اس بیماری کی کوئی دواء واقعی میں اویلیبل ہے اگر بات کریں سردی زکام کی تو اس کی کوئی دواء اویلیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے آپ خود ہی دیکھیں جب بھی آپ کو زکام ہوتا ہے تو وہ دو تین دن لگتے ہی ہیں اسے ٹھیک ہونے میں کیا ایسا ہے کہ دوائی آج لی اور آج ہی زکام ٹھیک ہو گیا اسی لئے دوستو آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ڈائپٹیز ہوئی کیوں دوستو ڈائپٹیز کی وجہ ہے آپ کی باڈی میں ایسیریٹی یعنی گیز کا پڑھنا کیونکہ جو لال مرچ آپ کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں ہارمونز کو انبیلنس کرتی ہے جس سے کہ ہمیں ہارمونل انبیلنس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے کہ ڈائپٹیز تھائرائیڈ اگر آپ لال مرچ کو چھوڑ کر کالی مرچ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ہارمونز بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے دو سے تین مہینے میں آپ کی ڈائپٹیز بالکل کنٹرول میں آ جاتی ہے اگر آپ ڈائپٹیز کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو چار مہینے لگاتار کالی مرچ صبح خالی پیٹ کھا کر دیکھیں اور اوپر سے ایک گلاس گرم پانی کا ضرور ٹیئے آپ کی ڈائپٹیز چار مہینے میں جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ باڈی کی ایمیونٹی بڑھانے کے لئے کالی مرچ بہت ہی اچھی ہے دوستو آج کل یہ جو وائرس فیلا ہے اس سے بچنے کا جو سب سے بہترین اور آسان علاج ہے وہ ہے باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھانا تاکہ کوئی بھی وائرس اگر ہماری باڈی پر اٹیک کرے تو ہماری باڈی اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو باڈی کو کسی بھی وائرس سے لڑنے کے لئے باڈی کی ایمیونٹی کو بڑھانا ضروری ہے اس کے لئے وہ کھائیں جو آپ کی ایمیونٹی کو بڑھائے جیسے کہ کالی مرچ اگر آپ صبح خالی پیٹ ہر روز کالی مرچ کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کی ایمیونٹی دو سے تین گناہ تیز ہو جائے گی جس سے کہ آپ کو آج کل کے ان وائرس سے بھی لڑنے میں مدد ملے گی آپ اور آپ کی فیملی کا ہر فرد کالی مرچ کا استعمال اس وائرس سے بچنے کے لئے بھی ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم ہے تو اس کے لئے ہو سکتا ہے وہ کئی سالوں سے دوائی کھا رہے ہوں لیکن ان کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کالی مرچ گرم پانی کے ساتھ صبح خالی پیٹ کھا سکتے ہیں اس سے ایک سے دو مہینے میں ان کی ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو گیس یا پھر ایسیڈیٹی کی پرابلم ہو تو ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا کالی مرچ کا پودر اور نیبو ڈال کر اسے صبح خالی پیٹ پینا شروع کریں ایسا لگاتار ایک ہفتہ کرنے سے آپ کی گیس اور ایسیڈیٹی کی پرابلم ختم ہو جائے گی کیونکہ دوستو گیس ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اگر آپ کے پیٹ میں گیس رہتی ہے تو اس سے آپ کی باڈی میں بہت درد ہو سکتا ہے اگر آپ کی باڈی میں کہیں بھی درد ہے تو اسے ختم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ پہلے اپنی باڈی سے گیس کو ختم کریں اور گیس کو ختم کیسے کریں اس کے لئے کالی مرچ بہت ہی اچھی ہے اس کے علاوہ کالی مرچ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز کو ڈیمیج کرتے ہیں اور ہمیں کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچا کر رکھتے ہیں اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بھی کینسر جیسی بیماری ہے تو انہیں آپ کالی مرچ کا استعمال ضرور کروائیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کالی مرچ کھاتے ہیں تو آپ ایسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں اگر آپ کو کبھی بھی کف کی پرابلم ہو جائے یعنی کہ سردی خانسی زکام ہو جائے تو آپ کو کوئی بھی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے آپ صرف اپنی باڈی کی امیونٹی بڑھانے کے لیے کالی مرچ کا پورڈر ایک چمچ اور ایک چمچ گائے کے گی کے ساتھ مکس کر کے کھا لینا ہے ایسا آپ کو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اس طرح سے آپ اپنی کف کی پرابلم کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور باڈی کی امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آپ کو کف کی پرابلم نہ ہو اگر آپ کالی مرچ اور سیندہ نمک دونوں کو کٹھا ملا کر اس سے اپنے دانتوں سے برش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دانتوں کی ساری پرابلم ختم ہو جاتی ہیں اور دوستو آج کل دانتوں کی پرابلم بہت بڑھ گئی ہیں وجہ ہے ہماری باڈی میں آئرن اور کیلشم کی کمی ہونا دوستو کالی مرچ میں آئرن اور کیلشم دونوں ہی بھرپور مقدار میں ہیں اگر آپ کالی مرچ کھا رہے ہیں تو اس سے آپ کے دانتوں کی پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ کالی مرچ اور سیندہ نمک کو برابر مقتار میں ملا کر اس پورڈر سے آپ نے اپنے دانتوں پر برش کرنا ہے ایسا کرنے سے ایک تو آپ کے دانت مضبوط ہوں گے اور اگر آپ کے دانتوں کے اندر کیڑا لگ چکا ہے تو اس میں بھی آپ کو راحت ملے گی ساتھی ساتھ اگر آپ کے دانتوں میں درد یا پھر دانتوں میں سینسیوٹی کی پرابلم ہے تو وہ بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی یعنی دانتوں کے لیے یہ کالی مرچ بہت ہی اچھی ہے لیکن ہم لوگ دانتوں کی پرابلم ہونے پر سب سے زیادہ پین کلر پر ہی یقین رکھتے ہیں اور یہ جو پین کلر ہیں یہ آپ کو کبھی بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ پین کلر ہماری بیماری کو ٹھیک نہیں کرتے ہماری بیماری کو بڑا بناتے ہیں دوستو ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اب کبوتر کے آنکھیں بند کر لینے سے بلی چلی نہیں جاتی بلکہ اس کبوتر کو ہی کھا لیتی ہے ٹھیک اسی طرح سے بیماریوں کو نظر انداز کر لینے سے بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اگر آپ پین کلرز لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بیماریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بیماریوں کو نظر انداز بلکل بھی نہ کریں پین کلرز کبھی نہ لیں کیونکہ یہ پین کلرز ہمارے نروس سسٹم کو ڈیمیج کرتی ہیں اور بیماری کو بڑا بناتی ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ میں آئرن بہت مقدار میں ہے اس لیے ہماری باڈی میں کبھی خون کی کمی نہیں رہتی کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں پچاس پرسن سے زیادہ لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وجہ ہے ہمارے لوہے کے برتنوں کا استعمال نہ کرنا پرانے زمانے میں لوگ لوہے کی کڑھائی میں کھانا بناتے تھے اسی وجہ سے کھانے میں آئرن کا کانٹین بڑھتا تھا اور باڈی میں خون کی کمی ہوتی نہیں تھی لیکن آج کل کے ہمارے کھانے میں آئرن ہے ہی نہیں ساتھی ساتھ ہم نے آئرن کے برتنوں کا استعمال بھی بند کر دیا ہے کیونکہ ہمیں وہ برتن اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم لوگ نون اسٹک کے برتن استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہونے سے ہمارے بال جڑتے ہیں چہرے پر جھرییاں آ جاتی ہیں آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے لو بلیڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے اور باڈی میں سستی رہنے لگتی ہے اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف خون کی کمی سے ہی ہوتی ہیں اگر آپ صبح خالی پیٹ تین سے چار کالی مرچ کا پورڈر کھا کر اوپر سے ایک گلاس گرم پانی پیتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی باڈی میں سے خون کی کمی بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے صرف ایک کالی مرچ کے استعمال سے آپ اپنے جسم کی بہت سی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں اسی لئے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صحت مندرینہ بہت ہی آسان ہے بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ صحت مندرینہ کیسے ہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جسم کے لئے آج وقت نکال لیں نہیں تو کل آپ کو بیمار ہونے کے بعد وقت نکالنا پڑے گا اور کل جب آپ بیماریوں کے لئے وقت نکالیں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی خرچ ہوگا اسی لئے اگر آپ پیسہ کمانے کے لئے دس گھنٹے محنت کرتے ہیں تو کم سے کم دس منٹ اپنے جسم کے لئے محنت ضرور کریں کیونکہ یہ جسم ہی ہماری زندگی ہے کیونکہ یہ جسم ہی ہمارا پوری زندگی ساتھ دے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈ سے فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان